دوست ہم جانتے ہیں کہ سینیما آج کل پوری دنیا میں پرچلی تھے ہمارے بھارت میں سب سے زیادہ مشہور ہندی سینیما کو کہا جاتا ہے جسے بولی ووڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک ہندی بھاشا میں فلم بنانے کا ادیوگ ہے اس سے سینیما جگت میں مشہور ہونے کے لیے اچھی فلموں کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے اور ہم سب کو یہی لگتا ہے پرنتو واسطوک میں مشہور ہونے میں نصیب کا ساتھ ہونا بھی ضروری مانا جاتا ہے ہمارے دیش کے کچھ بولی ووڈ ابی نیتریوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے جو پہلے کے سمیں بہت مشہور اور سبھل رہی لیکن آج وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دیتی ہیں آج ہم انہی کچھ ابی نیتریوں کے بارے میں چرچہ کریں گے جو بولی ووڈ سے اچانک گائب ہو گئیں نمبر ایک امیشہ پٹیل امیشہ پٹیل کا جن میں گجراتی پریوار میں امیت پٹیل اور آشہ پٹیل کے گھر ہوا تھا وہ آشہ پٹیل کی بہن اور پرسد وکیل نیتا بیلیسٹر رجنی پٹیل کی پوتی ہیں جو ممبئی کے کانگریس پردیش سمیتی کے ادھاکش تھے امیشہ پٹیل کچھ تیلگو اور تمیل فلموں میں بھی دکھائی دی ہیں امیشہ پٹیل نے بہت ساری سوپر ایٹ فلموں میں کام کیا ہے اور اس سے وہ کافی مشہور بھی ہوئی ہیں امیشہ پٹیل نے کہونا پیار ہے فلم کی شروعات کر کے بولی ووڈ میں قدم رکھا انہوں نے اپنے فلمی شروعات میں گدر اور ہمراز جیسی کئی ساری سوپر ایٹ فلموں میں نظر آئیں لیکن دھیرے دھیرے کچھ ویوادوں کے کاران ان کا کریئر سمٹنے لگا جہاں ان کو اچھے رول مل رہے تھے دھیرے دھیرے وہ سہایک رولز اور چھوٹے چھوٹے کرداروں میں نظر آنے لگیں اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بولی ووڈ سے لگ بھگ گایا بھی ہو گئیں نمبر دو گریسی سنگ گریسی سنگ ایک لوگ پری ابھی نیتری ہیں جنہوں نے ویبین چھتری بھاشاوں میں کئی لوگ پری بھارتی ٹی وی سیریز اور فلموں میں کام کیا ہے اپنے ابھی نیت کریئر کے شروعاتی ورشوں میں انہیں لگان ونس اپون ای ٹائم ان انڈیا منہ بھائی ایم بی بی ایس اور گنگا جل جیسی مشہور بولی ووڈ فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا یہ اتنی خوبصورت اور بہترین ابھی نیتری تھیں جو لوگوں کے دلوں میں گھر بنا چکی تھی گریسی سنگ نے دیش دروہی فلم میں کام کیا جس کے بعد ان کا کریئر دھیرے دھیرے پرباد ہونے لگا تھا اس کے بعد یہ چھوٹے پردے کی طرف مڑی اور ایک ٹی وی سیریل میں سنتوشی ماتا کا کردار بھی نبھایا پھر اس کے بعد وہ چھوٹے پردے سے بھی گائب ہو گئیں نمبر تین انو اگروال انو اگروال ہندی فلموں میں ایک ابھی نیتری ہیں وہ پہلے ایک موڈل تھی انیس سو نبے میں آئی مہیش بھٹ کی فلم آشکی سے رات و رات مشہور بن گئی اور یہ فلم اتنی کامیاب ہوئی کہ جس کے بعد بھی وہ کئی سارے فلموں میں انہوں نے کام کیا پرانتو ایک حادثے نے انو اگروال کی زندگی بدل دی سال انیس سو ننیانوے میں انو اگروال کا ایک سڑک درگھٹنا کا شکار ہو گئی اس ایکسیڈنٹ میں وہ بری طرح زکمی ہوئی اس درگھٹنا کی وجہ سے ان کی آداشت چلی گئی انو اگروال کو قریب ایک مہینے تک کومہ میں رہنا پڑا تھا سالوں تک ان کا علاج چلا اس کے بعد وہ اس بولی وڈ سینیما سے گائب ہو گئی دوہزار تیرہ کی فلم آشکی ٹو کے کارن دوبارہ وہ چڑچا میں آئی تھی نمبر چار آئیشہ ٹاکیا آئیشہ ٹاکیا کا جنم دس جنوری 1986 میں ہوا تھا آئیشہ ٹاکیا ایک بھارتی ابھی نیتری ہیں جو مکہ تھے ہندی فلموں میں کام کرتی تھی انہوں نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات ٹارزن دو انڈرکار نامک فلم سے کی جس کے لیے انہیں فلم فیر مہیلہ پرتم ابھی نے پرسکار سے سمانت کیا گیا اس کے بعد انہوں نے شلام عشق وانٹیڈ اور پارشالہ جیسی مشہور فلموں میں ابھی نیتری کا کردار نبھایا لوگ انہیں پلاسٹک سرجری کی وجہ سے کافی ٹرول کرتے تھے اور کیونکہ جب یہ بولی وڈ میں قدم رکھتی تھی تب سے یہ کافی لوگوں کا کرش بن چکی تھی سلمان خان کی فلم وانٹیڈ میں کام کر کے وہ کافی مشہور ہوئیں جس کے بعد ان کا کریئر کافی آگے جانے کو لگ رہا تھا اس کے بعد انہوں نے پریم کا ہوا لگی اور پیار میں پاگل ہو کر وہ سماجوادی پارٹی کے لیڈر ابو آزمی کے بیٹے فران آزمی سے پیار کر بیٹھی لیکن فران کے مسلم ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی لیکن وہ فران آزمی سے شادی کرنے کے لیے اپنا دھرم بدل چکی تھی اس کے بعد انہوں نے فلموں میں کام کرنا بھی بند کر دیا اور بولی ووڈ سے دوری بنا لی نمبر پانچ تنوشری دتا تنوشری دتا بولی ووڈ ایکٹریس اشیتہ دتا کی بڑی بہن ہے ورش دوہزار آٹھ میں تنوشری سنیوک راجے امریکہ کے گرین کارڈ دھارک ہیں فیمینا میس انڈیا کا کتاب جیتنے کے بعد ورش دوہزار پانچ میں تنوشری نے فلم آشک بنایا اپنے سے ہندی سینیما میں قدم رکھا تنوشری دتا بولڈ فلم میں بناتی تھی اور لوگ ان کے گانے چھپ چھپ کر اس وقت دیکھتے تھے جس کی وجہ سے رات و رات مشہور ہو گئیں انہوں نے ہندی تیلگو اور تمیل جیسی تین الگ الگ بھاہشاؤں میں کام کیا ہے تنوشری نے اپنے ویوسائے کی شروعات ایک موڈل کے روپ میں کی تھی تنوشری کے لولائف کی بات کریں تو وہ فلم نردیشک عادیت دت سے ملتی رہتی ہیں تنوشری کا نام ویسے سال دوہزار اٹھارہ میں کچھ ویوادوں میں بھی سنائے دیا تھا انہوں نے میٹو اب انہیں کے دوران ہی اب انہیں تھے نانا پاٹیکر پر یہ آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے تنوشری کے ساتھ دورویہ بھار کیا تھا فلم ہانو کے پلیس کے دوران ہی نانا نے سیٹ پر تنوشری کے ساتھ چھیڑ چار کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد سے تنوشری بھی دیرے دیرے بولی ووڈ سے گائب ہونے لگی نمبر چھے ریمی سین ریمی سین بھارتیہ ہندی فلمی ابھی نیتری ہیں ریمی سین کا جن میں 21 ستمبر 1981 کولکاتا پشیم بنگال میں ہوا تھا ریمی سین نے اپنی شروعاتی پڑھائی ویدیا بھارتی گلز ہائی سکول سے سمپن کی ہے انہوں نے اپنی سنادک کی پڑھائی کامرس میں کلکتہ یونیورسٹی سے سمپن کی ہے ریمی سین کئی ساری مشہور فلموں کا حصہ رہی جیسے دھوم گولمال ایک پھر ہرا فیری کیونکہ باغوان ہنگامہ اور گرم مسالہ آ دی اتنی ساری ہٹ فلموں کے بعد بھی ان کا بولی ووڈ کا کریئر خاص نہیں رہا اور وہ بھی دیرے دیرے اپنی نجی کارنوں کی وجہ سے انڈسٹری سے گائب ہو گئیں نمبر ساتھ پراچی دیسائی پراچی دیسائی کا جنم سن 1988 میں 12 ستمبر کو گجرات صورت میں ہوا پراچی دیسائی نے اپنی پراتھمک سکشا بھی صورت سے ہی پوری کی اور پھر آگے کالیج کے سکشا پوری کرنے کے لیے پراچی مہاراست پونے کے کالیج میں گئی لیکن پڑھائی کے ساتھ ہی پراچی کو ابھی نیتری بننے کا شوق لگ گیا تھا پراچی دیسائی نے اپنے خوبصورت کریئر کی شروعات چھوٹے پردے سے کی جہاں وہ قسم سے ٹی وی سیریل میں نظر آئیں اس کے بعد 2008 کی فلم راک آن کے ذریعے بولی ووڈ میں اپنا قدم رکھا اس کے بعد پراچی دیسائی کی فلم لائف پارٹنر اور ونس اپون اٹائم ان ممبئی جیسی مشہور فلموں میں وہ نظر آئیں لیکن آگے ان کا کریئر کچھ خاص نہیں رہا اور یہ بھی دیرے دیرے بولی ووڈ سے گائب ہو گئیں حال ہی میں وہ سائلینٹ نام کی ویب سیریز میں نظر آئیں ہیں نمبر آٹھ ملی کا شراوت ملی کا شراوت ایک بھارتی ابھی نیتری اور موڈل ہیں جو مکہ روپ سے ہندی فلموں میں کام کرتی ہیں اور وہ ہالی ووڈ میں بھی کام کر چکی ہیں ملی کا شراوت کا جنم 24 اکٹوبر 1976 حسار ہریانہ میں ہوا تھا ملی کا شراوت نے اپنے ابھی نے کریئر کی شروعات 2002 میں فلم جینا صرف میرے لیے میں کیا ملی کا شراوت ایک سمیں بولڈنیس کی دیوی مانی جاتی تھی انہوں نے اپنے قدم بولی ووڈ میں شادی کے بعد رکھا تھا ان کا پریوار اس کی اجازت نہیں دی رہا تھا پرنتو وہ اپنے ماں باپ سے لڑ کر اور اپنے پتی سے طلاق لے کر بولی ووڈ میں قدم رکھنے آئیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بولی ووڈ میں کافی جلدی ہی انہوں نے نام کما لیا ویسے 2003 میں خواہش فلم میں انہیں کافی فلم ملا تھا لیکن عمران حاشمی کے ساتھ آئی فلم مرڈر میں تو جیسے آگ ہی لگ گئی ایک کے بعد ایک انہوں نے بولڈ سین دیئے اور نام کمایا لیکن اب ان کی خوبصورتی پہلے جیسی نہ ہونے کے قارن انہیں بولی ووڈ سے دور جانا پڑا آج کل ملکہ شرابت اپنے بوائی فرین کے ساتھ پیریس میں رہتی ہیں نمبر نو اودیتا گو سوامی اودیتا گو سوامی ایک بھارتی مارڈل وہ فلم ابھی نیتری ہیں انہیں ہندی سینیما میں فلم پاپ کے بہترین ابھنے کے لیے جانا جاتا ہے اودیتا گو سوامی کا جنب دو ستمبر 1984 میں اترا گھنڈ کے گڑوال میں ہوا تھا اودیتا گو سوامی نے اپنی شروعاتی پڑھائی کارٹمانڈو اور دہردون سے سمپن کی ہے اودیتا گو سوامی وہ ابھی نیتری ہیں جو بولی ووڈ میں آدھی بن کر آئیں تھیں لیکن آج وہ بولی ووڈ کے فلموں سے دور اپنی ایک الگ دنیا بنا چکی ہیں بڑے بردے پر اپنی اداوں سے فینس کی سانسے روک دینے والی اس ابھی نیتری نے کافی جلدی فلمی دنیا کو الویدہ کر دیا اب انڈسٹری کو چھوڑنا تو ان کی مجبوری ہو گئی تھی کیونکہ ان کی ساری فلم فلاب ہونے لگی تھی اسی وجہ سے انہیں بولی ووڈ کو چھوڑنا پڑا لیکن وہ آلیا بھٹ کے بھائی اور فلم نردیشک مہت سوری کو کافی زیادہ پسند کرتی تھی اس کے ساتھ ہی گھر بسانے کے لیے وہ واپس بھارت لوٹ آئیں اور موہت سوری سے شادی کرنے کے بعد بھارت میں رہنے لگیں نمبر دس اسین تھوٹو مکل اسین تھوٹو مکل عرف اسین ایک بھارتی فلم ابھی نیتری ہے جنہوں نے ساؤتھ ہنڈین فلموں سے اپنے کریئر کی شروعات کی اور بعد میں بولی ووڈ کا بھی رکھ کیا جہاں اسین نے آمیر خان سلمان خان اور کئی بڑے بڑے ابھی نیداؤں کے ساتھ کام کیا اسین تھوٹو مکل کا جنب 26 اکٹوبر 1986 کو کیرل راجے کوچین کے ایک کیتھلک پریوار میں ہوا تھا انہوں نے بہت ساری سوپر ایٹ فلموں میں کام کیا لوگوں کے بیچ افواہ تھی کہ ان کا سلمان خان کے ساتھ کوئی سمبند ہے جس کے بعد انہوں نے اچانک فلمی دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا جس کے بعد اسین نے مائیکرو کیمز کمپنی کے مالک راہل شرما سے شادی کر لی آج وہ فلمی دنیا سے دور اپنے پریوار کے ساتھ آنند سے رہتی ہیں